اب ہمیں ہماری سوچ یہ ہے کہ ملک میں ایک بار گاڑی پٹری پہ آ جائے پھر اس پٹری پہ چلتی رہے اور وہ پٹری ہماری اور آپ کی رائی ہے کہ جمہوریت کی پٹری ہونی چاہیے آئین کی بالا دستی کی پٹری ہونی چاہیے سیولین بالا دستی کی پٹری ہونی چاہیے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو رضا رومی اور حسین اکانی سوچتے ہیں اور اور بہت سارے دانشور اور اخبار نوی سوچتے ہیں وہی باتیں وہ لوگ سوچتے ہوں جو اس کھیل میں کھیل رہے ہیں ان میں سے آپ ہر ایک کا دیکھیں ہر ایک کا الگ الگ مقصود ہو جاتا ہے مثلا جو لوگ اس طرح سیولین حکومت میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اگر معیشت بدل لیں گے تو ملک کے عوام میں ہماری مقبولیت بڑھ جائے گی اور حالات تبدیل ہو جائیں گے لوگ پھر کہنے شروع کر دیں گے کہ لوگ بھئی حکومت نے نظام تو بہتر کر دیا ہے ہماری زندگی تو بہتر کر دی تو وہ ہماری مخالفت سے طائب ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم عمران خان شور مچاتا ہے کوئی تو مچاتا رہے ہلکے 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 وقت کے ساتھ شور بھی کم ہوتا چلے جائے گا ایک ہی بات کوئی کتنی بار کہے گا یہ پاکستان کا میڈیا اس کو کور کرتا رہے گا تھوڑا بہت باقی دنیا تو پہلی اس سے توجہ اس کی ہٹ گئی ہے آپ دیکھیں انتخابی دھاندلیوں ہی کا شور دیکھ لیجئے مطبع عمران خانہ نے کل اتنی باتیں کی انتخابی دھاندلی کے اوپر اتنا زیادہ شور نہیں مچایا ان کی پارٹی بھی جو ان کی پارٹی کے خیبر پخت انفاہ والے حکومت میں اپنا حصہ لے کے بیٹھ گئے تو ہم کرتے رہیں گے شور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بدقسمتی سے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا کرسٹیان امان پورکوس میں میرے مو سے ایک جملہ نکل گیا کہ that is the way of پاکستان تو مگر میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ that is the way of پاکستان بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مہازارائی کا کوئی فائدہ نہیں اور establishment کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ کرنا چاہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ جس دن میں نے معاملہ تیہ کیا میری مقبولیت کم ہو جائے گی اچھا اب جس آدمی کی مقبولیت ہی مہازارائی کی وجہ سے وہ مہازارائی کیسے ختم کرے یہ بھی بات ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ریاست ہے وہ کیسے وہ اس کو بھی پتا ہے کہ بھئی ویسے تو ان ریاست کے اناثر میں بہت سارے لوگ تھے جو عمران خان کو پسند کرتے تھے جب ہی تو وہ اس کو ڈھونڈھانٹ کے لے کے آئے تھے ستانوے میں جنرل حمید گل اس کی پشت پناہی کر رہے تھے میرے پاس وہ جنرل مجیبور احمان کے ساتھ تشریف لائے تھے جب مجھے انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ہماری پارٹی کے لیے کام کریں ہماری مجھے میں ستانوے کی بات کر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو ان کو ڈھونڈ کے جو دیا ان میں تو ما شاء اللہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈ کے اور ان کا ان کا دل محلے جانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب جب اپنے خزانے کے موہ ان کے لیے کھول رہے تھے تو اس لیے تھوڑی کھول رہے تھے کہ انہیں ان کی کرکٹ کھیلنا اچھا لگتا تھا یا ان کی جو پلی بائی ایمیج تھی اس سے محبت تھی وہ تو اس لیے کر رہے تھے یا وہ ان کو فرشتہ سمجھتے تھے یا وہ باقی ان نوجوانوں کی طرح جو ان کے لیے دیوانے ہوئے ہیں ان کی طرح سوچتے تھے وہ تو اس میں اپنا مفاد سوچ رہے تھے کسی نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا تو ان کی ساری سیاست سارا کچھ جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلتا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ قرآنی باتیں چھوڑو دوبارہ اس سے دوست نہیں کرلو لیکن اگر خان صاحب کو یہ خبت رہے گا کہ میری مقبولیت ختم ہو جائے گی اگر میں نے مہادرائی نہ کی تو وہ اپنا موقف نرم نہیں کریں گے وہ اپنا موقف نرم نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو کیرکت کا ثواب ہے ان کے معاملے میں اپنا رویہ نرم کرنے میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اور میں اس پر مختفق ہیں کہ یہ مہادرائی اور قدبیت ختم ہونی چاہیے لیکن مجھے اس کے خاتمے کے امکانات اس ورے سے نظر نہیں آ رہے کہ جو کھیل رہے ہیں کھیل ان کی بھی تو ایک یعنی ہر ایک کا اپنے اپنی ایک qualification ہوتی ہے نا میں دلچسپی نہیں لگتا ہے لیکن تھوڑا بہت دیکھا کے جو الفاظ سیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی leg spinner ہوتا ہے کوئی فاسٹ بولر ہوتا ہے تو اب آپ جب کھلاڑیوں کے pattern کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے مطابق ہی پھر prediction کرتے نا تو جو prediction ہے میری وہ یہ ہے کہ جو فاسٹ بولر ہے وہ اپنی فاسٹ بولنگ نہیں چھوڑے گا جو اچھا defensive batsman ہے وہ اس کو اپنی wicket نہیں لینے دے گا اور field کے اندر لوگ بیٹھے تو وہ تو ہر ball کے اوپر لوگ شور مچاتے رہیں گے لیکن match جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جائے گا score higher اسی کا ہوگا جس کا ہمیشہ ہوتا رہا ہے جس کا تو بس آخری ہمارا موضوع جو بڑا اہم موضوع ہے وہ بھی اور وہ حکانی صاحب اس لیے میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر پاک امریکہ تعلقات اور امریکہ کی اس خطے میں policy دیکھئے آہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت صد مہوری کا شکار رہے ہیں آہ تناؤ بھی رہا ہے لیکن ابھی کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ برف پگھل سی رہی ہے آہ یہ اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ امریکہ بھی معاملات تھنڈے کر رہا ہے یا کچھ جو بھی اور پاکستان تو ظاہری بات تو اس کو ضرورت رہتی ہے پہ ہم امریکی سرپرستی کی تو ابھی آپ کیا سمجھتے کہ اس میں کوئی آہ بہتری آئے گی کوئی آہ بہتری تو آگئی جی امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے رضا بہتری تو آگئی ان دہ سینس کے جو سردنہری تھی وہ ختم ہو گئی لیکن توقعات پھر بھی نہیں پوری ہو پائیں گی ہمارے لوگوں کی کیونکہ ہمیں چاہیے پرانی والی گرم جوشی تو یوں سمجھئے کہ جیسے ایک جوڑا جو ہے وہ الگ ہو جائے ایک دوسرے سے تو اس کے بعد تھوڑے عرصے تک ان میں تھوڑی سی ناراضگی رہے خاندان والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کریں اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کہتے ہیں اچھا بھی ٹھیک ہے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے ملنا شروع کرو اچھی یادیں بھی ہیں اچھا وہ بھی تو وہ مرحلہ اب شروع ہو گیا ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کس حد تک دیکھیں پرانی والا موڈل تو اب چل نہیں پائے گا کیونکہ امریکہ کا وہ پہلے ہمارے اوپر ایک تھوڑا بہت اعتماد ہوتا تھا وہ اعتماد تو اس کو تو کافی ٹھیس پہنچ گئی وہ تو بہت ساری باتوں کی وجہ سے دوسری یہ ہے کہ ہمارے ایک ہمارا کارڈ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے ہمارے عوام آپ کے خلاف ہو جائیں گے اب امریکی یہ کہتے ہیں آپ بھی ان سے ملتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں ہم نے تو کوئی پچیس حکومتیں دیکھ لی ہیں کوئی حکومت ایسی تو ہے نہیں جو عوام کو یہ بتائے کہ امریکہ سے دوستی ہمارے مفاد میں کیوں ہے تو آپ کے عوام تو ہمیشہ یہ انٹی امریکن رہے ہیں اس سے ہمیں کیا آپ ڈڑا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر امریکہ اور پاکستان کے درمیان کومن گراؤن شیئرڈ انٹریسٹ ہو تو وہ بہت سارے ہیں یعنی تجارت کا معاملہ ہے معیشت کا معاملہ ہے کلائمٹ چینج کا معاملہ ہے تو وہ اسی کی بات بھی کر رہے ہیں اگر آپ خط پڑھیں بائیڈن صاحب کا تو اس میں بھی انہی چیزوں کا استرار ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا انہوں نے جانبوجھ کے ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ بھی ایک ایریا ہے جس میں ساتھ چلنے کی گنجائش موجود ہے لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پوری طرح سے اپنا موقف تبدیل کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ اس معاملے میں بھی پاکستان سے ان کو شکایتیں ہیں تو سر مہری ختم ہو گئی ہے پرانی گرم جوشی واپس نہیں آئی اور اب بول پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ وہ معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اور امریکنوں کو کس طرح مطمئن کرتا ہے اور دوسری طرف میرا یہ ایک پاکستانی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے نہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو جنرل مشرف نے کیا کہ جب ان کو کال آئی تو انہوں نے اس میں فوراں چوبیس گھنٹے بھی نہیں لے اور کہاں ہاں بالکل اور پھر بہت ساری چیزیں اس قسم کے ایگریمنٹ کے تحت یا اس کے تحت کرنے کی بجائے معاہدے کے تحت کرنے کی بجائے بس ایک قسم کے ایڈ ڈھاک بنیادوں کے اوپر فون کالوں پہ ہوتی رہی وہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری ہمیں اپنی سوبرنٹی کا اپنی قومی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ جو ایک ہیرو بننے کے لیے ہمارے آہ آہ بین الاقوامی تعلقات کو آہ یعنی بالکل ہی تھڑے کی سیاست کے لیول پہ لے آیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کیا جا سکے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو ایک میچور اپروچ کی گنجائش موجود ہے آہ مجھے امید ہے کہ کم از کم جو لوگ ارباب اختیار ہیں وہ بات کو اسی طرف لے کے جائیں گے اچھا اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آ چکی ہے کہ اب پتھلے چند سالوں میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت قریبی ہو چکے ہیں اور اتنے قریبی تعلقات ان کے پہلے کبھی نہیں تھے یہ ہمیں اپنی کیلکولیشن میں شامل کرنی پڑی گی بات کہ اب وہ والا طور نہیں رہا کہ جب بھارت جو ہے وہ آہ امریکہ کو بہت زیادہ آہ یعنی ان سے بات چیت کرنے کو زیادہ تیار نہیں ہوتا تھا ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور ہم تیار ہوتے تھے تو اس وقت پھر ہمارے لیے جتنی باہیں کھلتی تھیں امریکہ کی اتنی شاید اب نہ کھل سکیں آمک اللہ کرتے تھے دیکھے